ٹیم انڈیا روزار کو جب احمداباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں مشٹنڈیج کے خلاف پہلے میچ کے لیے میدان پر اترے گی تو وہ ایک اور اتحاسی کو پلبدی حاصل کر لے گی یا بھارتی ٹیم کا ایک ہجاروہ ونڈے ہوگا اور وہ یہ مقام حاصل کرنے والی دنیا کی پہلے ٹیم بن جائے گی اس سیریج میں سبھی کی نگاہ پوری طرح سے فٹ ہو کر واپسی کرنے والے سیمیت اوروں کے کپتان روحش شرما پر رہے گی ونڈے کی کپتانی ملنے کے بعد ان کی اگوائی میں یہ پہلی سیریج ہونے والی ہے چوٹ کے چلتے وہ دکھشت افریقہ دورے پر نہیں جا سکے تھے روحش کی کپتانی میں ٹیم نے اب تک دس ونڈے کھیلیں جس میں سے آٹھ میں جیت اور صرف دو میہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ونڈے سے پہلے ٹیم انڈیا کے کئی کھلاڑی کرونا سنکرمیت ہو گئے ہیں ان میں دو سلامی بلنے بار شکر دھون اور ریتوراج گائے کواڑ بھی ہیں ایسے میں کپتان روحیت کے لئے انتیم اکادش تننا بہت مشکل کام ہونے والا ہے ویشٹنڈیز کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں بھارت کی کیسی ہوگی پلائنگ 11 کن یوہاؤں کو ملنے والا ہے موقع آئیے بتاتے ہیں ہماری اس ریپورٹ میں چوٹ سے ابر کر واپسی کر رہے ہیں کپتان روحش شرما کے کندوں پر کپتانی کے ساتھ ساتھ پاری کے شروعات کی بھی ذمہ داری ہوگی دھون اور ریتوراج کے کورونا سنکرمیت ہونے کے بعد میاں کا گروال کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اشان کشن کو بھی بیک اپ کے روپ میں ٹیم کے ساتھ جوڑا گیا ہے سب سے زیادہ سنبھاؤنا اس بات کی ہے کہ روحش شرما کے ساتھ پاری کے شروعات کی ذمہ داری میاں کا گروال سنبھال سکتے ہیں پہلی بار روحیت کی کپتانی میں کھیلنے جا رہے ہیں پورو کپتان ویرات کوہلی ہمیشہ کی طرح نمبر تین کی پوزیشن پر ہی کھیلیں گے ویرات کی فارم تو اچھی ہے لیکن وہ پچھلے تین سالوں سے ایک بھی شتک نہیں بنا پائیں ایسے میں امید ہے کہ کوہلی ویسٹنڈیج کے خلاب اپنے شتکوں کے سوکے کو ختم کر دیں گے بھارتی ٹیم کے لئے سب سے بڑے چندہ نمبر چار کی پوزیشن ہے اس سمیں ٹیم میں چوتھے نمبر کے تین دعویدار ہیں شریع سیر پہلے ہی کورونا پوزیٹیو ہونے کے چلتے کارنٹین میں ہیں ایسے میں بھارت کے پاس صرف سوری کمار یادو کا ہی ویکلپ ٹیم میں موجود ہے وہی نمبر پانچ پر وکٹ کی پر بلے باج رشب پاند بلے باجی کرنے کے لئے آ سکتے ہیں لمبے سمیں بار ٹیم میں واپسی کر رہے ہیں کلدی پیادو کا کھیلنا تیمانا جا رہا ہے ایسے میں روحید دو سپینرز کے ساتھ اتر سکتے ہیں ایسا ہوا تو یجوندر چہر اور کلدی پیادو اور لمبے سمیں بعد ایک ساتھ میدان پر وپکشی ٹیم پر حاوی ہوتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں بھارتی ٹیم کا تین تیز گند باجوں کے ساتھ اترنا تیہ ہے دکشت افریکہ کے خلاف دیپک چہر نے جس طرح کا حرفن مولا کھیل دکھایا تھا اسے دیکھتے ہوئے انتیم گیارہ میں ان کی جگہ بھی پکی مانے جا رہی ہے محمد سیراج کا بھی لگ بک کھیلنا تیمانہ جا رہا ہے اس کے بعد ٹیم میں صرف ایک جگہ بچتی ہے جس کے تین دعویدار ہیں شاردل تھاکور پرسدی کرشنا اور آویش خان دیپک چہر اور شاردل دونوں آل راؤنڈر ہیں ایسی میں دونوں کا ساتھ کھیلنا مشکل لگتا ہے آویش جس گت سے گین باجی کرتے ہیں وہ ان کے حکمے جا سکتی ہے سنبھو ہے آویش کو ویسٹنڈیج کے خلاف ڈیبیو کا موقع مل جائے اگر ریکارڈز کی بات کی جائے تو ویسٹنڈیج آخری بار دو ہزار چھے میں بھارت کے خلاف کوئی ونڈے سیریج جیت پایا تھا وہیں بھارت میں کریبیا ٹیم نے آخری ونڈے سیریج بیس سال پہلے دو ہزار دو میں جیتی تھی دیپکشی ونڈے سیریج میں بھارت اور ویسٹنڈیج کے بیچ اٹھاسی میچ ہوئے ہیں ان میں سے اکتالیس بھارت اور تینتالیس ویسٹنڈیج کے نام رہے ہیں ایک میچ ٹائی رہا ہے اور تین میچ بے نتیجہ رہے ہیں بھارتی جمین پر ٹیم انڈیا کا پلڑا بھاری ہے دونوں ٹیموں نے بھارت میں کل دس سیریج کھیلی ہیں ان میں سے تین ویسٹنڈیج اور سات بھارت کے نام رہی ہیں روحش شرما کی اگوائے میں موجودہ بھارتی ٹیم کو دیکھ کر آپ کیا لگتا ہے کس کھلاڑی کو ملنا چاہیے ٹیم میں موقع اور کون ہونا چاہیے پلے انگلیوں سے باہر ہمارے کومنٹ باکس میں لگ کر اپنی رہے ضرور بتائیں ساتھی سپورٹس جڑوی خبریں سب سے پہلے پانے کے میرے چینل انسائیڈ سپورٹ کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں